صفوں میں پیر بہت کھلے اور چوڑے رکھنا اور انگلی سے انگلی ملانا کی بارے میں خلاصہ کرنا دیکھئے صفوں میں قدم سے قدم ملانا چاہیے قدم سے قدم یعنی ایڑی سے ایڑی یا قدم سے قدم پورا قدم ملائے جائے یہ نہیں کہ پاؤں کی چھوٹی انگلی ادھر کنیکشن یہ پاؤں کی چھوٹی انگلی ادھر کنیکشن کرنٹ پوری صف میں پاس ہو رہا یہ کونسا طریقہ ہے بھئی یہ انگلی ملاتے ہیں ایک دم اس طرح سے تو پاؤں کی اس طرح سے ایک ایک انگلی ملانا پاؤں ملانے میں بھی کنجوسی اس میں بھی بخیر آپ بتائیے قدم سے قدم مضبوطی کے ساتھ ملائے ایک دم اس میں انگلی سے انگلی ملائے ایک دم نہ آزو کرشتہ بنانا بازوالے سے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے مضبوطی سے قدم ملائے آتی ایک دم مضبوط قدم ملانا چاہیے اس میں پختگی پیدا ہوتی مزاج میں بھی انگلی ملانے سے اس کے اندر بھی کمزوری پیدا ہوتی ہے مضبوطی آنا چاہیے اس میں دوسری بات یہ کہ یعنی پاؤں پھیلانا نماز میں دونوں پاؤں پھیلانا یہ کوئی نیکی نہیں ہے بلکہ یہ خلاف اصل ہیں کہ آدمی کو حدیث میں کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے استعو آج بھی آپ دیکھیں کہ ائیمہ بہت سارے علماء کہتے ہیں استعو ٹھیک ٹھیک کھڑے رہو اعتدال کے ساتھ کھڑے رہو بیلنس کھڑے رہو یہ نہیں کہ پاؤں پھیلانا کے آدمی کھڑے رہ رہا ہے بیچار ایک آدمی اس کے ساتھ سواب مل جاتا پہلی صف میں وہ بھی آ جاتا اس کی بھی جگہ قبضہ کر کے پاؤں پھیلانا کے ٹھہ رہا ہے کیا ضرورت ہے اس کو قبضہ کرنے آیا ہے مزید کے جگہ کے اوپر گھر پہ جگہ نہیں تیرے کیوں آ رہا ہے ہم پہ اس طرح سے پاؤں پھیلا کے ٹھہرنا کندوں کے ملنے میں رکاوٹ ہے کندے ملنا چاہیے کی نہیں کندے میں ملنا چاہیے آپ پاؤں اتنے پھیلا ہوگے آپ رکو میں کیسے جاؤ گی پھر وہیسے ہی رکو میں بیلنس فیل ہو جائے گا آپ کا پھر رکو میں لوگ کیا کرتے ہیں پاؤں سمیٹ لیتے ہیں پھر صف میں قدم نہیں مل رہے ہیں تو آپ ایسا کچھ مت کرو جو ہماری دعوت کے لیے یعنی تنقید کا ذریعہ بنے ہیں وہی کام کرو جو ثابت ہے بہت سے لوگ آتے ہیں بہت سے لوگ تنقید کرتے ہیں دیوبندی یا دوسری مسجدوں میں جو ہمارے بھائی جاتے ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں یہ آئے ایک دم پاؤں پھیلا ہے ایک دم ایسا ہاتھ بھی اور سر ایک دم ایسا وہ لوگ خود کہتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے یہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں کشتی لڑنے کے لیے آئے ہیں ایک دم ایسا ہے اور واقعی لگتا بھی اسی دیکھ کے اس کو ایک دم یعنی تقبر کے ساتھ میں پاؤں پھیلا کہ ہائے کوئی تمہاری مسجد میں بتاؤ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہاتھ عدب سے ٹھہرے اللہ کے سامنے کھڑا ہے بھئے ڈرے ہو کہ میں کس کے سامنے اللہ رب العالمین کے ساتھ میں کھڑا ہوں وہ ان کی ٹکر پہ کھڑا ہے یہاں پہ ہائے کوئی رفل ہے دن سے رکنے والا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم اللہ کے لئے نماز پڑھ رہے ہیں کسی کی زد پہ نہیں پڑھ رہے ہیں اب سب سے کریٹیکل مسئلہ وہ ہے نماز کی صف بنانے کا کیونکہ صحیح بخاری اور سنگی مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے کہ صفوں کو سیدھا رکھو کہ صفوں کو سیدھا رکھنا نماز قائم کرنے میں سے اور صحیح بخاری میں الفاظ ہیں کہ نصبی مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس قدر احتمال کے ساتھ صفے سیدھی کرواتے تھے گویا کہ بالکل تیر کی طرح سیدھا کروا دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں امفیسائز کرتے تھے سب سیدھا کرنے پر حتیٰ کہ ہم اپنے ساتھی کے ساتھ کندے کے ساتھ کندہ اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیتے تھے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ صفوں میں جڑ کر رہو تم اس بات سے ڈرتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا نہ کرتے اور اس کی بلکل لوجک سمجھ آئی جو ایک غیر مسلم امریکن مسلمان ہوا اس نے کہا مجھے اسلام کی یہ چیز بڑی پسند آئی کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا آجائے یعنی ایک گورہ ہے اس کو کالے کے ساتھ پاؤں ملانا پڑتا ہے تو فیل ہو رہا ہوتا ہے لیکن سب میں پہنچ کر سب حکمران ہو یا غلام ہو امیر ہو یا غریب ہو سب برابر ہو جاتے ہیں تو اب ہم سب بنا کر کے سب میں نماز پڑھتے ہوئے کیا طریقہ کار ہوگا یہ چیز ڈمانسٹریٹ کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ سب میں نماز پڑھتے ہوئے بھی تبرک ہو سکتا ہے اگر لیفٹ والا نمازی تبرک بیٹھے تو سب کا تبرک ٹھیک ہوگا ایک بندہ نے بھی بیچ میں ڈنڈی مار دی تو پھر تبرک خراب ہو جاتا ہے تو پاؤں سے پاؤں ملانا ہے لیکن پاؤں کے پنجے قبلہ روح ہونے چاہیے یہ بعض لوگ ایسے سے کر کے ملانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہے قبلے سے نہیں ہٹنے چاہیے یہ جو آتا ہے ٹکنے سے ٹکنہ اور پنڈلی سے پنڈلی وہ صرف بتانے میں سنبیدوں کی جو حدیث ہے وہ صحابی جو ہے اس کو بیان اس طرح کر رہے ہیں کہ بہت کلوز ہو جاتے تھے یہ محاورتاً بات ہوئی ہے یہ ٹکنہ تو مل ہی نہیں سکتا اس طریقے سے اسی لئے پھر اہلے بیدت اہلے سنت کا مزاق بڑھاتے ہیں یہ ٹکنہ ٹکنہ کرتے ہیں ٹکنہ تو ملتے نہیں تو پاؤں سے پاؤں ملانا ہے جو بخاری کے لفاظ ہے وہ پاؤں سے پاؤں ملانے کے تو اب ہم انشاءاللہ کچھ نمازی کٹھے بھو کر اس کو ڈیمانسٹریٹ کریں گے کہ کس طریقے سے یہ معاملہ ہو سکتا ہے ہر جناب پاؤں سے پاؤں ملا لیجے اور یہ شلوار جو ہے ٹکنوں سے اوپر ہونے چاہیے شلوار اپنی اوپر کر دیجے آدھی بندی تک تو سندیدہ ہے لیکن ٹکنے ضرور ننگی ہونے چاہیے اور پاؤں کے پنجے کی بلا رکھوں اور پاؤں کو اپنے جسم کے مطابق کھولنا یعنی جتنا یہ شلڈر ہے اس کے برابر جو ہے وہ پاؤں کھلنے چاہیے اس سے زیادہ نہیں کھلنے چاہیے کیونکہ اگر آپ زیادہ کھولیں گے تو اب میں اپنے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں اگر میں زیادہ اس سے کھولوں گا جتنا کہ میرا قد ہے تو یہ ایسے ہو جائے گا اور مزاج بنے گا اسی طریقے سے اگر میں کم کھولوں گا تو میرے ساتھ ملا ملنی سکے گا تو یہ اپنے جسم کے مطابق کھولنا ہے تو پھر کندے سے کھلنا اور پاؤں سے پاؤں ملے گا اس طریقے سے اچھا پاؤں کے بڑی امپورٹن بات ہے جو ایڈیاں ہیں وہ ایک سیدھ میں ہیں کچھ کا پاؤں آگے نکلے میں بیچے بعد لوگ اس کو یوں ملانے کوش کرتے ہیں یہ غلط ہے ایڈی سیدھ میں وہ بالکل سب کی ایڈیاں سیدھ میں وہ پاؤں چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں اور پاؤں کے پنجے کی ملارخ ہونے چاہئے اچھا اب آپ سب لوگ جو ہے وہ اللہ اوپر کہہ کر ہاتھ بانے اور پھر دیکھیں کہ کندے سے کندہ ملتا ہے کہ نہیں اللہ اوپر کہہ کر ہاتھ بانے امام کے بیچے جب اللہ اوپر کہہ کر آپ آگے ہیں تو بس ٹھیک ہے اس طریقے جو ماں سٹیٹ ہی کرنا ہے اللہ تو اب یہ افسر کریں کہ سب کے یہ جس طرح میں نے کندہ ملائے اور پاؤں بھی ملائے ہوئے باقیوں کے بھی مل رہے ہیں کہ نہیں کندے سے کندہ اور ہاں چاہی پاؤں سے پاؤں ملائے ہوئے ہیں بلکہ ٹھیک ہے اچھا اب کیا کبھات ہے کہ اگر یہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح بان دیتے ہیں اوپر کی طرف تو یہ دیکھیں یہ پھر کندے سے کندہ مل نہیں سکتا اگر یہ بھی یہی کندہ باستہ کام شروع کر دیں تو پھر یہ مصیبت میں پڑ دیں گے تو اس طرح کرنے سے یہ کندے کی سیل سے ہٹ دتا ہے لہذا ہاتھ جو ہیں وہ اس طریقے سے بان دیں کہ یہ بالکل اس طریقے سے تو یہ بھی حکمت ہے اس کے اندر اچھا اس میں باقی یہ ہاتھ کس طرح رکھنے ہیں اس میں امپورٹن چیز یہ ہے کہ اس کو اگر ہم ایسے ہاتھ رکھتے ہیں تو انسان تھک جاتا ہے یہ دونوں ہاتھ اٹھانے پڑتے ہیں ایسے ہاتھ رکھنے بائیں ہاتھ کے اوپر یوں دائیں ہاتھ ہلکا سا رکھنے اس کو سہانا دے کر اندر کی طرف دوار کر یہ سینے کے جو ہے وہ تاکہ آسانی رہے سینے کے اوپر اس کی ہلکی سی جو ہے وہ بیٹ بن جائے گی اترمائز اگر ایسے رکھیں گے تو مصیبت بن جائے گی کسی طریقے سے یہ ایسے رکھنا یہ کوئی ثابت نہیں ہے اور اس طریقے سے یوں رکھنا یہ بھی کوئی ثابت نہیں ہے یہ ایک ہی طریقہ ہے ہماری تبلیغی جماعت کی بہاری کے علاقے اس کو اپنے طرف اس کو اپنے طرف جھجک دیں ہمارے ساتھ جھجک دیں کہ موشل خط ٹوٹ جائے گا بیان گا جماعت گئی بہاری میں اور مسجد تھی غیر مقالدین کی جب مسجد میں جماعت کی تو امام صاحب نے فرمایا کہ تم آئے ہو نمازیں سکھانے کے لیے تمہاری اپنی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے پہلے اپنی نماز سنت کے مطابق پڑھو اس کے بعد تم نے آگے نمازیں سکھانی ہیں اب چھپو گے امام صاحب یہ بات فجر کو فرما گے چلے گے اب فجر اور زہر میں کافی وقت تھا امیر صاحب نے جماعت کو جمع کیا اور مشورہ کیا بھئی اب کیا کریں تو مشورہ میں تاہوا کی مقامی عالم سے رابطہ کریں کس سے عالم مقامی عالم سے پوچھے عالم سے پوچھا عادت مولانا منیر آمد دامت برکات تو وہ سر بہاری ہوتے تھے کہا جی ان کے پاس جاؤ عزت فرمانے لگے کیا مولانا صاحب نے خود یہ بات کی ہے کہ تم نماز سیکھو کہا جی خود کی ہے انہوں نے کہا بھئی تو مسئلہ یا لوگ ہے آپ ایسا کریں زہر کی نماز میں امام صاحب سے ملیں اور اگلی بات انہوں نے ساری سمجھا دی اس ترتیب میں مطابق اب جماعت نے مشورہ کیا ایک متقلم دیا ہو گیا یہ امام صاحب سے بات کریں گے امام صاحب زہر کی نماز کے لیے تشریف لائے تو جماعت کے جو متقلم تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے مشورہ کیا اور مشورہ سے تیہ کر لیا ہے کہ ہم پہلے نماز سیچھیں گے اور اس کے بعد سکھائیں امام صاحب بہت خوش ہوئے انہوں نے کہا جی کیسے انہوں نے کہا جی آپ جب مناسب سمجھیں نماز شروع کرا دے اور ہم نے تیہ کیا کہ ہم تین دنیں پھورا چلہ اسی مسئل میں گزاریں گے نماز سیچھیں گے پھر کسی اور مسئل میں جائیں گے تو آپ کم شروع کرتے ہیں سکھانا مغرب کو امام صاحب مغرب کو کچھ کتابے لیا ہے امام صاحب کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ یہ مشورہ کر کے بیٹھے ہوئے جب مغرب میں امام صاحب آئے نماز ہوگی ہاں بھئی سیکھو اب کاغس اور پینسل لے کر جماعت بیٹھ گئے انہوں نے کہا امام صاحب فرمائیں لکھوائیں امام صاحب نے کہا جب رکوع میں جائیں تو رفعہ دین کرنا ہے متقلب نے کہا رہی جب رکوع میں جائیں گے تو رکوع کی بات ہوگی ابھی تو ہم نے کھڑا ہوں نہ ہے پہلے ہمیں کھڑا کریں پاؤں کے درمیان فاصلہ بتائیں آہستہ ایسا آگے چلے گی حقود بہت دور ہے امام صاحب نے کہا کیا مطلب انہوں نے کہا ہم پہلے پڑھیں گے سنت پھر پڑھیں گے فرض سنت ہوتی ہے اپنی اپنی فرض ہوتا ہے جماعت کے ساتھ ہمیں یہ بتائیں کہ جب ہم سنتیں پڑھیں تو پھر پاؤں کے درمیان فاصلہ کی طرح رکھیں سپیکر کوئی کیا ہوگی ہم جب نماز پڑھیں تو پاؤں کے درمیان فاصلہ کی طرح رکھیں توجہ رکھنا فاصلہ کی طرح رکھیں ہمیں آپ حدیث لکھوا دیں کہ پاؤں کے درمیان فاصلہ کی طرح رکھیں اور اگر اتنا نہ رکھ سکے تو نماز ہو جائے گی حدیث لکھوا دیں نہیں ہوگی تو لکھوا دیں بس ہمیں تین حدیثیں لکھوا دیں کہ پاؤں کے درمیان فاصلہ کی طرح رکھنا ہے اتنا رکھیں گے تو نماز ہوگی نہیں رکھیں گے تو نماز نہیں ہوگی ہم علماء نہیں ہیں ہم جاہل لوگ ہیں ہم زیادہ حدیثیں یاد نہیں کر سکتے ہم یہ تین احادیث کا تقرار بھی کریں گے تین احادیث کو یاد بھی کریں گے اور ہم صبح فجر میں یہ تین حدیثیں آپ کو سنائیں گے اور ہم اگلا سبب آپ سے لے لیں گے امام صاحب ان سے کہنے لگے میں تمہیں کیا بات کہتا ہوں تم کیا بات کرتے ہو ان نے کہا امام صاحب ہم آئے ہیں آرائی ونڈ سے اور آرائی ونڈ والے فرماتے ہیں اللہ نے کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے تو ہم نے پورے دین کی بات کی ہے پوری نماز کی بات کریں گے انہوں دوری کی بات ہم تو نہیں کر سکتے اب جب یہ بات شروع ہو گئی اب امام صاحب نہ آئیں نہ بائیں نہ دائیں بات مشکل ہو گئی نا آگے وہ چل نہیں سکے کیوں اس لیے کہ بات شروع سکی تھی میں تھوڑے وقت میں ایک دو مسئلے پر بات کر دیتا ہوں ہماری عادت کا آپ کے علمہ میں اپنے بیانات کو گھنڈے سے اوپر نہیں جانے دیتا بونہ گھنڈا ایک گھنڈا بونہ گھنڈا ایک گھنڈا میں تھوڑے وقت میں بہت زیادہ عقائد اور مسائل کو پیش کر دیتا ہوں توجہ رکھنا نمبر ایک مسئلہ جب نماز پڑھیں گے پہلے سنت فجر کی پھر فجر کے فرض سنت اکیلے اکیلے ہے اور فجر کے فرض باجماعت ہے تو جب آپ نے اکیلے نماز پڑھنی ہے تو فاصلہ کتنا ہے باجماعت پڑھنی ہے تو فاصلہ کتنا ہے ہمارا حناف کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے لگے اکیلے ہوں تب اور جماعت کے ساتھ ہوں تب آپ نے پاؤں کے ترمیان تقریباً چار انگلی کے برابر فاصلہ رکھنا ہے ہاں اگر کوئی عذر ہو فاصلہ بڑھا دے تو گناہ نہیں ہے جسامت میں فرق ہے آپ بڑھا دے تو گناہ نہیں ہے نیکن نارمل روٹین کا جو جسم ہے آپ کوشش کریں چار انگل اس کے مطابق فاصلہ رکھیں کہا جی تمہاری دلیل کیا ہے میں نے کہا دلیل میں تم پہلی دلیل کونسی مانتے ہو کہا جی پہلی قرآن ہے میں نے کہا دوسری کہا جی سنت ہے میں نے کہا تیسری اور چوتھی وہ تم نہیں مانتے ہم چار تلائل کو مانتے ہیں نمبر ایک قرآن ہے نمبر دو وہ سنت ہے نمبر دی اجوا ہے نمبر چار قیاس یہ چار ہمارے دلائل ہیں میں نے کہا پہلے ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کیا یہ مسئلہ قرآن میں ہے یا نہیں جب ہم نے قرآن کھولا ہمیں یہ مسئلہ قرآن میں ملا اور قرآن کے پہلے پارے میں ملا آپ قرآن کریم کھولی لیے قرآن کریم میں ہے مزید تفصیل لکھنی ہو حقیم الامت کا بیان القرآن دیکھنی لیے اللہ رب العزت نے بات سمجھائی ہے کہ تم مقامِ ابراہیم کو کبھی مسئلہ بنا لیا کرو مقامِ ابراہیم کسے کہتے ہیں وہ پتھر ہے جسم ابراہیم الاسلام کھڑے ہوتے اور بیداللہ کی تعمیر کرتے جب اوپر جانا ہوتا یہ پتھر لفت کا کام دیتا آپ اس پر کھڑے ہوتے پتھر اوپر جاتا آپ وہاں اوپر بڑا پتھر رکھتے پھر نیچے تشریف لے آتے مقامِ ابراہیم اس پتھر کا نام ہے جسم ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے آج بھی آپ جائے بیداللہ میں موجود ہے قرآن کا حکم یہ ہے تم مقامِ ابراہیم کو مسئلہ بناو لیکن مقامِ ابراہیم کو مسئلہ بنانا آج بندے کے بس میں نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رشت زیادہ ہے ایک بندہ ہوتا تو شہد مقامِ ابراہیم پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتا یہ ممکن نہیں ہے تو پھر مقامِ ابراہیم جو متصل جو جگہ ہے وہاں پہ نماز پڑھئیے تفسیر پیانو القرآن میں ترجہ ہے اشکال و جواب کے ساتھ آپ وہاں دیکھ رہیے میں مسئلہ سمجھانے لگوں مقامِ ابراہیم کو مسئلہ بناو اس پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو آپ جاؤ اللہ آپ کو جانے کی تفیق دے اللہ آپ کی برکت سے مجھ نلائک کو بھی لے جائے مقامِ ابراہیم وہ پتھر اس پہ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پاؤں کے نشان بنے ہیں ان پاؤں کے درمیان کا آپ فاصلہ دیکھ لی گئے جب مقامِ ابراہیم کو مسئلہ بنائیں گے انہیں پاؤں کے جگہ پہ پاؤں رکھیں گے دو نماز پڑھیں گے ان کے درمیان فاصلہ دیکھ لیں وہ دو پالشت بنتا ہے یا وہ چار نگوشت بنتا ہے اگر چار نگوشت بنتا ہے تو پاؤں کے درمیان فاصلہ قرآن سے ہمارا ثابت ہے اور اگر دو پالشت بنتا ہے جب انہیں فاصلہ آپ کا ثابت ہے وہوں کے درمیان فاصلہ اتنا ہونا چاہیے ہم اس پہ سب سے پہلے قرآن پیش کرتے ہیں کیا پیش کرتے ہیں تو دلیل یاد رکھ لوگے نا میں کبھی بات سمجھاتا ہوں اگر دلیل آپ یاد رکھ نہ سکے نا تو یہ ذنبند ہے گا کہ دلیل ہے میں نے ایک مردبہ ایک جلسے میں بیان کیا ایک مولانا صاحب مجھے فرمانے لگے عوامی مجمع ہوتا ہے تم اس پہ دلیل شروع کر دیتے ہو ان کو دلیل سمجھ نہیں آتی میں نے کہا جی نہ سمجھ آئے ان کو دلیل سمجھ نہ بھی آئے سمجھ آئے یاد نہ بھی رہے ان کا یہ ذنب بنے گا ہمارے مسلک پہ دلیل موجود ہے یہ ذنب نہیں بنے گا ہمارے مسلک پہ دلیل موجود نہیں ہے ان کا ذنب بن جائے کہ مسلک پہ دلیل موجود ہے نمبر ایک مسئلہ نماز کا پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے نمبر دو مسئلہ جب آپ نماز پڑھیں اور یہ جماعت کے ساتھ پڑھیں آپ فاصلہ کتنا ہونا چاہیے حملے کا فاصلہ اتنا ہی رکھے جتنا بغیر جماعت کے ہوتا ہے ادھر سے مسئلہ آگیا نہیں نہیں جب جماعت ہو جائے تو نمازی اپنے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا ہے اور ان کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دو ہم نے پوچھا دلیل کیا ہے کہا جی بخاری میں روایت موجود ہے عام بندہ متصر ہوتا ہے کہ دیکھو بخاری کے علاوہ یہ بندہ باق نہیں کرتا اس کا علم اتنا ہے یہ تو بخاری شریف کے علاوہ بات ہی نہیں کرتا اس نے بخاری پڑھ دی ہے بات توجہ سے سمجھنا حدیث پاک موجود ہے صحیح بخاری میں بھی ہے اور یہ حدیث پاک صحیح ابو دعوت کے اندر موجود ہے سن ابی دعوت کے اندر باب تصویت اس صفوف کے اندر بھی ہے جرا دونوں حدیثوں کو ملائیں صحیح بخاری میں ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیم صفوفکن نماز اسے پہ درست کرو فَإِنِّي عَرَاقُ مِنْ بَرَاءِ زَحْرِي میں دورانِ نماز تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں پھر حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ وَقَانَ اَحَدُنَا ہم میں سے ہر آدمی اَيُّلْزِقُ مَنْ كِبَاهُ بِمَنْكِ بِسَاحِبِهِ ہم میں سے ہر بندہ اپنے کندے کو دوسرے نمازی کے کندے کے ساتھ ملا لیتا وَقَدَمَهُ بِقَدْمِهِ بِقَدَمِهِ اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیتا کہا جی دیکھو اس حدیث میں آگیا میں نے کہ اس حدیث کو لوگ ہے تو یہاں دو حکم ہیں نمبر ایک پاؤں سے پاؤں ملانا نمبر دو کندے سے کندہ ملانا جب آپ پاؤں کھول گے پاؤں سے پاؤں ملاو گے تو کندے سے کندہ نہیں ملے گا تو آپ نے ایک لفظ کو لے لیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا پاؤں کے ساتھ پاؤں ہے اور کندے کے ساتھ کندہ ہے حکم تو دو ہو گئے ہیں اور آپ نے ایک لیا ہے یہ بات دیں نشید فرمالو جب کو بندہ حدیث کی بات کرے آپ درہ نہ کرو کہ برایا نہ کرو کہ ابھی حدیث کھول کے لاؤ کتاب ہمیں پیش کرو ہمیں کتاب دکھاؤ آپ کتاب دیکھو گے اسلح ادا مسلح اسی سے حل ہو جائے گا نمبر دو یہ حدیث پاک سنن ابی دعوت کے اندر موجود ہے حضرت توجہ رکھنا سنن ابی دعوت میں موجود عدن نومانت کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقبلہ علیہ ناسب وزیہی آپ نے نماز کے بعد نماز کے بعد مقتدیوں کے طرح آپ نے رخ فرمایا اور آپ نے فرمایا اقیمو صفوفہ کرو تین بار فرمایا صفو کا خیال کیا کرو صفو کا خیال کیا کرو صفے درست رکھا کرو یہ تین بار فرمایا صفے درست رکھو صفے درست رکھو توجہ رکھنا صفے درست رکھو جب یہ بات فرمائی فرمائے واللہ لَتُقِیمُنَّ صفوفہم میں خدا کی قسم اٹھا کے جائے تو یا تو صفحے ٹھیک کرو اولی خالفن اللہ بین قلوب کم ورنہ خدا تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر جائے گا تمہارے دلوں میں توڑ ہوگا تم آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے ورنہ صفحے درست کرو جب یہ بات آپ نے فرمائی صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد نتیجہ کیا نکلنا ہم دیکھتے ہم میں سے جتنے لوگ تھے صحابہ اکرام میں سے کہ جب انی رعائی تو میں نے دیکھا جب وہ نماز پڑھنے لگتے تو یلزفو یلزفو من کبہ ہو بھی یلزفو من کبہ ہو بسابی من کے بساہب ہی اپنے کندے سے دوسرے ساتھی کے کندے کے ساتھ ملا لیتے ورقبتہ ہو برقبت ساہب ہی اپنے گھٹنے کو دوسرے کے گھٹنے کے ساتھ ملاتے وکابہ ہو بکابہ ہی اور ٹکھنے کو ٹکھنے کے ساتھ ملاتے مجھے آپ بتاؤ جب دو بندے کٹھے نماز پڑھے کیا ٹکھنے کے ساتھ ٹکھنہ مل سکتا ہے بتاؤ نہیں سمجھاتی اٹھو بھی دو رنگی ترہا دانت نکال سمیں ادھر ہو تو ہستے آنے سے دو ہی ترہا جو آپ دیکھنا ذرا ٹکھنے سے ٹکھنہ ملاؤ آپ کھڑے ہو جو ایک اور ساتھ کھڑا ہو جو آگے ہو جو، آگے ہو جو میں مکہ دیکھو نا آگے ہو جو آگے ہو جو اور آگے ہو جو تکھنے سے ٹکھنہ ملاؤ کیسے ملائے ملا سکتے تکھنے سے چکھنا تو جب یوں کریں گے تو پھر ملے گا نا سیدھا رکھیں کیسی ملے گا بات سمجھا رہی اب دیکھو تکھنے چکھنا ملاو اب گھڑھرے سے گھڑھرا ملاو اب کندے سے کندہ ملاو لگاؤ زور بات سمجھا رہی دیکھو میں عملاً سمجھا رہا ہوں جزاک اللہ صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ ہماری نماز پر دلائل کتنے بسنی ہے سنن ابی دعوت صحیح بخاری توجہ رکھیں بخاری شریف میں دو چیزیں ہیں نمبر ایک کندے سے کندہ نمبر دو پاؤں سے پاؤں پاؤں سے پاؤں ملائیں گے تو کندے سے کندہ کیسے ملے گا پھر ایک کا کندہ بڑا ہے اوپر ہے ایک کا نیچے ہے یہ کندے سے کندہ کیسے ملائیں گے سنن ابی دعوت کی رواہ تکھنے سے تکھنا تکھنے سے تکھنا یوں نہیں ہوگا یوں ہوگے تو تکھنے سے تکھنا ملے گا پھر آپ گھڑنے سے گھڑنا پھر کندے سے کندہ یہ تین چیز کیسے ملائیں گے قربان جائن نمان بن ثابت امام عاظم اب حریفہ اللہ ان کی قبر پر قرور رحمت نازل فرما امام صاحب فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ نماز میں ایسے کھڑے ہو جو پاؤں پاؤں کے برابر ہو جو گھڑنا گھڑنے کے برابر ہو جو اور کندہ کندے کے برابر ہو جو اللہ کے نبی فرمارے اقیم و صفوفہ گو اپنی صفحے یوں کرو سد الخلر درمیان میں خلر نہ ہو درمیان میں فاصلہ نہ ہو جب آپ پاؤں سے پاؤں ملاو گے کندے سے کندہ نہیں ملے گا تو پھر فاصلہ ہو جائے گا اور جب آپ کندے سے کندہ ملاو گے تو فاصلہ نہیں ہوگا آپ ساری حدیثوں کو ملاو تو پاؤں پاؤں کے برابر گھڑنا گھڑنے کے برابر کندہ کندے کے برابر نہیں کندے کو کندے کے ساتھ ملا دو فاصلے خطب ہوگے تو لوگ ایک حدیث کو لیں گے واقعی تین کو چھوڑ دیں گے ہم احناف والے ایک حدیث کو نہیں چاروں کو لیتے ہیں ایک حدیث کو لے کر دوسری کو چھوڑتے نہیں ہے بلکہ چاروں کی چارے یہ حدیثیں عمل کرتے ہیں اور چاروں کو ملا لیتے ہیں کیونکہ ایک حدیث کا نام تعلیمات پیغمبر نہیں ہے ساری حدیثوں کا نام تعلیمات پیغمبر ہے ہم تعلیمات مکمل مانتے ہیں اور جس حد تک ممکن ہو مکمل بنانیمات پر عمل بھی کرتے ہیں اس کے بعد اگلا قدم آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں نماز میں ہاتھ اٹھائیں تو کہاں تک اس میں حدیث پاک ایک نہیں ہے